موسیقی سمندری طوفان بائی پر جوائے کراچی سے صرف چار سو دس کلومیٹر دور سسٹم کے مرکز کے اطراف شدید طغیانی تیس فٹ تک لہر بلند طوفان کا روح شمال مشرق کے جانب مرنے کا امکان ساحلی علاقوں میں پانی کی سطح میں اضافہ تیز بارج بھی ریکارڈ مکران کی سمندری حدود میں طغیانی کے سبب اور مارا میں سمندر بھی پر گیا کراچی میں گرد آلود ہواوں کے جھکڑ چلنے لگے نیٹی جیٹی فلائی آور پر نصف پول گر گیا محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان پندرہ جون کو سندھ کے علاقے کیٹی بندر اور بھارپی گجرات سے ٹکرائے گا کراچی میں پندرہ سے سترہ جون تک تیز بارش کی پیش ہوئی سمندری طوفان کے پیش نظر ساحلی پٹی سے مکینوں کا انخلہ جاری کیٹی بندر گھوڑا بھاری شہید فازل راہو شہ بندر سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی محکمہ بلدیات میں امرجنسی نافذ تیز ہواوں جھکڑ کے باعث آج کراچی سکھر پرواز منتقل متوقع تیز ہواوں گرد و غبار کے باعث پروازوں کا رخ متبادل ائرپورٹس کی جانب موڑا جائے گا آلہ سانوی تعلیمی بورڈ کے تحت چودہ اور پندرہ جون کو ہونے والے پرچے ملتوی جامعہ کراچی نے بھی چودہ جون کو ہونے والے تمام پرچے ملتوی کر دیئے وزیراعظم شہباز شعیف کی سمندری طوفان کے پیش نظر تمام وسائل برو اکار لانی کی ہدایت انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی وزیر طوانائی خورم درسگیر کو جنوبی سندھ میں موجود رہنے کا حکم کہا بائی پر جوائے سے پیدا ممکنہ صورتحال سے سب ادارے مل کر نبر آزمہ ہوں گے کیچی بندر میں سمندری طوفان کے اثرات جاری زبردستی نقل مقانی کرانا پڑی آج تمام علاقوں سے لوگوں کا انقلہ مکمل ہو جائے گا وفاقی وزیر شیری رحمان کی پریس کانفرنس چورمن انڈی ایم میں انعام حیدر ملک نے بتایا ساحلی علاقوں سے ایک لاکھ کے قریب لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا کراچی میں سات میلی میٹر بارش کی پیش گوئی ہے جمعیرات اور جمعے کو زیادہ خطرہ ہے شہری احتیاط کریں وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کی اپیل وزیر اقتلال سین شرجیل میمن نے بتایا کہ ساحلی علاقوں سے سینتالیس ہزار میں سے بائیس ہزار دو سو سینتالیس افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا مختلف ازلہ میں ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا بھی دورہ ممکنہ سمندری طوفان سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا ممکنہ سمندری طوفان سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے زیر نگرانی امدادی کا روائیاں سجاول اور گلارچی میں کیمپس اور طبی امداد مراکز قائم ساحلی علاقوں سے آبادی کی پناہ گوزین کیمپوں میں منتقلی جاری پاک بحریہ کے جوانوں نے بھی شاہ بندر کے علاقے سے سینکوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا کورٹ مانڈر کراچی لیفنن جنرل بابر افتخار کی زیر صدارت رات گئے بدین میں ہنگامی اجلاس بروقت تیاریوں پر اتمنان کا اظہار ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروے کار رائے جانے کا آزم سمندری توفان سے ایل این جی کی ترسیل سمیت بجلی کی پیداوار اور ٹرانسمیشن لائنیں متاثر ہونے کا خدشہ پاور ڈیویجن حکام نے خبردار کر دیا ترسیلی مسائل کے باعث کول پاور پلانٹس کی چوبیس سو میگا وارڈ بجلی متاثر ہونے کا خدشہ ملک میں لوڈ چیڈنگ کا دورانیاں بھی بڑھ سکتا ہے طاقتور سمندری توفان بھائی پوٹ جوئے بھارتی ریاست گجرات کے ساحل کے قریب پہنچ گیا تیز رختار گردالو دھواؤں اور سمندری تھپیڑوں سے کم از کم سات افراد حلاق بحیرہ عرب میں اونچی لہروں کے ساتھ موسردھار بارش اور تیز ہواوں نے گجرات کے ساحلی علاقوں کو کھیر لیا درخت تو کھڑ گئے کئی گھروں کی دیواریں گر گئیں گجرات کے آٹھ حضلہ متاثر سکولوں میں تاقیلات کا اعلان ملک کے مختلف شہروں میں پانچ اشارہ چھ شدت کا زلزلہ پشاور سوات عبت آباد مان سہرہ مظفر آباد میرپور اسلام آباد ناہور جہلم اور دیگر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے شہری گھروں اور دفاتری سے باہر نکل آئے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز کشمیر اور گہرائی دس اکرومیٹر تھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اگر ان کے پاس ثبوت تھے یا ہیں تو کل پھر دیکھے جاتے وہ ثبوت اس کا جتنا بڑا عمل دخل ہے اس معاملے میں ہر چیز ثبوت جو ہے وہ موجود ہے کہ انہوں نے یہ چیز باقیدہ منصوبہ بندی سے کی چیرمن پی ٹی آئے نے تفتیش کے دوران تسلیم کیا کہ ان کے پاس اپنے قاتل کی سازش کا کوئی ثبوت نہیں فوجی تنصیبات پر حملہ آوروں کے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس کہا چیرمن پی ٹی آئے ملک میں سرکشی اور بغاوت کی تیاری کر رہے تھے عوام کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے نو مئی کو اپنا ایجنڈا بے نقاب کر دیا پی ٹی آئے دنیا بھر میں فوج کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا پروپیگنڈا کر رہی ہے پروپیگنڈے میں اسرائیل اور دشمن ہمسایہ ملک کے شخصانے بھی مل رہے ہیں اگس میں آئینی مدت ختم ہونے کے بعد نگرا حکومت آ جائے گی مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں ایلیکشن کی تیاری کر رہی ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی لاہور میں پریس لب میں میڈی پریس کہا نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو گئے عوام کے اندر جڑے مضبوط ہوں تو کسی کو سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی مسلم لیگ نون کی بی ٹیم نہیں البتہ سیاسی اتحاد کے حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے مریم اورنگزیب کا جناہ ہاؤس کا بھی دورہ بولی جو کچھ جناہ ہاؤس میں ہوا یہ صرف ملک دشمن ہی کر سکتا ہے ملوویس افراد کو نہیں بکشا جائے گا چرمن نادرہ تارک ملک نے اہدے سے استیفہ دے دیا تارک ملک نے استیفہ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران پیش کیا وزیراعظم نے بطور چرمن نادرہ تارک ملک کی خدمات کو سراہا آئندہ مالی سال ملک اور عوام کی آمدن بڑھانے کا سال ثابت ہوگا سنت زرات آئی ٹی توانائی کی شعبوں میں استحقام کا بجٹ ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں نوجوانوں کا مستقبل سوارنہ ہمیشہ کی طرح اولین ترجیح ہے مایوسی اکمیتانا ترقی اور خوشحالی سے نیا اعتماد بحال کرنا ہوگا روس سے بہت اچھے ریٹ پر تیل ملا ایک ایک پیسے کا ریلیف عوام کو پہنچائیں گے وزیر مملکت مصدق ملک نے میڈیا سے گفتگو میں کہا گزشتہ حکومت کا روس سے نہ کوئی معاہدہ ہوا اور نہ تیل فراہمی کی کوئی یقین دیانی کرائی گئی آزربائی جان اور ترکمانستان سے سستی گیس کا معاہدہ کر لیا پاکستان میں سرمایہ کاری کیلئے چین کو اعتماد کی ضرورت ہے چین کے ساتھ دوستی میں جو بھی رکاوت آئے اسے ملیہ مک کر دینا چاہیے جمیت المحس نام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا پشاور میں تقریب سے خطاب کہا ہم گزشتہ حکومت کے آزائے میں سمجھ چکے تھے دنیا کے ساتھ اعتماد بحال کرنے میں وقت لگے گا روس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے ہیں جو انہوں نے بجٹ دیا ہے یہ آئی ایم ایف کے فریم ورک کے برقس ہے ایم نسٹی کی بات تو انہیں کی ہے آئی ایم ایف نے ان کو منع کیا تھا یہ نہ کیجئے جو بجٹ دیا گیا وہ آئی ایم ایف کے مطابق نہیں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے شاہ محمود قریشی کی میڈیا سگفتبو کہا ان پر بے بلیات مقدمہ بنایا گیا میں تو اسلام آباد میں موجود ہوئی نہیں تھا شاہ محمود قریشی کی انیس جون تک زمانت منظور ہم نے پہلے ایک قانون کو موطل کیا دوسرا موطل نہیں کر سکتے ججمنٹ اینڈ اورڈر ریویو کے خلاف درخواستوں پر سمات کے دوران چیف جسٹس کے مارکس جسٹس ایجاز احسن نے درخواست گزار سے سوال کیا آپ بتائیں کس اصول کے تحت ریویو اور ججمنٹ آرڈر کو موطل کریں جسٹس منیب افتر نے کہا قوانین میں مطابقت ہونا خلاف ورزی قرار نہیں دیا جا سکتا لاہور ہائی کوٹس نے پی ٹی آئی ارکان کی بہالی کا فیصلہ معطل کر دیا 21 جون تک فریقین سے جواب طلب سیکرٹری قومی اسمبلی نے انٹرا کوٹ اپیل دائر کی تھی فباد چودھری شاہ محمود قریشی حمد اظہر سمیت 61 تھرکان کو فریق بنایا گیا تھا پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں میں بد انوانی کا کیس پرویز راہی کو دوبارہ جسمان ریمان پر دینی کے احکامات موتل جوڈیشل میجسٹریٹ نے پرویز راہی کو جیل واپس بھیجنے کا حکم دی دیا اسود عمر کی اسکری اٹاول پر حملے کے مقدمے میں عبوری زمارت میں 27 جون تک توسی اسلام آباد پولیس نے پیٹ گئے رہنمہ علی ابزل ساہی کو جوڈیشل کامپلیکس کے باہر سے گرفتار کرنی کی تردید کر دی عوام کے لیے بری خبر نیپرا نے بجلی کے قیمت میں ایک روپے ایک سٹھ پیسے یونٹ اضافے کی منظوری دے دی قیمت اپریل کے لیے بڑھائی گئی اضافہ مہانہ فیول پرائس اجسمنٹ کی مدد میں کیا گیا اضافے کا اطلاق کی الیکٹرک اور لائف لائن ساری پین پر نہیں ہوگا اوپن مارکٹ میں ڈالر کو بڑا جھٹکہ سات روپے سستہ 298 روپے کا ہوگیا انٹرو بینک میں ڈالر کا بھاؤ 297 روپے 97 پیسے رہا فی تولہ سونا چار ہزار روپے کمی سے دو لاکھ اکیس ہزار پان سو روپے کا ہوگیا شائقین ایک ٹرکٹ کے لیے بڑی خبر ایشیا کپ کا وینیو فائنل ہوگیا پاکستان ایشیا کپ کی مزوانی کرے گا میچز لاہور اور کلمبو میں کھیلے جائیں گے پی سی بی کے ہائیبریڈ موڈل پر سب راضی ہوگئے اے سی سی اگلے چوبیس گھنٹوں میں بازابطہ اعلان کرے گا چالیس برس تک فن موسیقی کے افق پر حکمرانی کرنے والے شہنشاہ غزل مہدی حسن کو مدہوں سے بیش گیرہ برس بیٹ گئے پاکستان فرم انڈسٹری کی معروف ادھاکارہ سبیحہ خانم کی جاندار ادھاکاری تین برس بات بھی مدہوں کے ذہنوں میں نقش آج ان کی تیسری برس بنائی گئے